بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج جو ہے ہماری دوسری زوم میٹنگ ہے اور زوم میٹنگ میں جو لوگ ہمارے ساتھ جو ہے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ سمپل ہمارے ووٹس اپ نمبر پہ جو ہے وہ ریجسٹر ہو سکتے ہیں اور جو لوگ ریجسٹر ہیں پلیز تھوڑا ویٹ کریں سب کو جو ہے وہ موقع ملے گا انشاءاللہ سب کے ساتھ بات ہوگی ان زوم میٹنگز کو بنانے کا مقصد ہی صرف ایک ہے کہ میکسیمم لوگوں کی ہیلپ کی جائے ان لوگوں تک پہنچا جائے جن لوگوں کو میں کوچنگ کے ذریعے نہیں پہنچ سکا یا جو لوگ ہماری ون آن ون کوچنگ نہیں لے سکے ظاہر ہے ہم بھی فری کوچ نہیں کر سکے کافی عرصہ تو میکسیمم لوگوں کی ہیلپ ہو سکے ہمارا مین پرپس ہیلپ کرنا ہے باقی جو ہے وہ آپ جو باتیں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو ہی آپ کو فائدہ کیونکہ میں خود ایک ڈپریشن میں انزائٹی میں بہت بڑا لائف کر سا گزار کر آیا ہوں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو بھی بندہ اس میں ہے وہ ان باتوں پر عمل کرے باتوں پر عمل کرنے سے تو ہی آپ کی زندگی بدلے گی اگر آپ باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی پھر کیسے بدل سکتی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ کون ہے اسلام علیکم علیکم السلام کامے بھائی جی میرے بھائی کیسے آپ بس الحمدللہ اللہ اکرم ہے میں ٹھیک پہلے یہ بولنا چاہتا ہوں کامے بھائی کہ الحمدللہ بس اپنے آپ کو میں خوشخص مستان ہوں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ آپ سے بات کرنے کے لئے بڑی مہربانی آپ کی جی اچھے کیا چل رہے لائف میں جی کہ ہم بھائی پہلے گزری ہوئی زندگی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ کو جی 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 ضرور تھا چل رہا ہے اس کے بارے میں بات کروں گا جی 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 تو دوہزار بیس میں جو اکٹوبر مہینے میں تو مجھے جو ہی چشٹ پین ہوا تھا تو جس کی وجہ سے جو ہے ہسپیٹل بھی گیا تھا چکپ بھی کرایا نورمل چکپ تو ایسی جی کیا ٹوڑی تو سب ہوا تو انہوں نے بولا کہ مزل پین ہے بلکر اس کے بعد دو دن ٹھیک ہی رہا مزل پین ہے میں بھی جو ہے نظرانداز کر دیا تھا تو اس وقت تو یہ بھی تھا کہ میں کوئی سموکیم کی عادت بھی تھی ہم تو میں سمجھا شاید گیسز کی وجہ سے ہوا تو دو دن کے بعد جو ہے ایسا شروع ہو گیا کہ یہی جو ڈیتھ فوبیا جو بولتا ہے ہٹ اٹاک آ جائے گا تو مر جائے گا زیادہ دن جینے والا نہیں ہے تو اس طریقے سے جو ہے سون جانے شروع ہو گئے تھے ہم تو لگاتا اور اس طریقے سے میں ایک آہ مل کے پانچ گیا وہاں پر بھی بتایا ایسا کیوں ہو رہا ہے کیا ہے وہاں پر بھی کچھ پیدا نے ہوا چلتے گیا چلتے گیا ایسا ہی ڈر رہنا تو یہاں تک کہ جو ہے ایسا ہو جاتا تھا کہ مر جاؤں گا بلی جیسا آنکھ میں اندھیری آ جاتی تھی تو اس کو کیا کہتے ہیں میں کوئی بلکل پتہ نہیں اور میں جیس سے گزر رہا ہوں وہ بھی میں کوئی بلکل پتہ نہیں تھا کہ بعد یوٹیوب میں نے سرچ کرنا شروع گیا کہ جو ہے ایکچولی یہ موت کا وصوصہ بلکر ایسا کچھ میں یوٹیوب میں سرچ کرنا شروع گیا تو اس میں میں کوئی پتہ چلا کہ یہ تو اس کے بارے میں جیسا شروع کر رہا تو یہ پینک اٹیک ہے بلکر معلوم ہاں جیسا اندھیری آ جاتی ہے اس کے ایک دم خریب آ جاتے کہ مر جانے والے تو میں خریب خریب اس پینک اٹیکس تک گیا لیکن پینک اٹیک نہیں ہوا الحمدللہ لیکن بہت ہوتا تھا تو چلنا بیچے نہیں ہوتا تھا چلنا شروع تو ایسے ہوا تو جو ہے اس کے بعد ایک مشورہ دیا کہ شخص نے جو ہے جس کا عامل کے پاس گیا تھا وہ ایک مشورہ جو صحیح دیا کہ جو ہے آپ کسی کام میں لگ جائیں تو میں کیا کر رہا اس وقت کام بھی جوب بھی نہیں کر رہا تھا کچھ بھی نہیں کر رہا تھا تو دوستوں کے ساتھ نکلنا شروع کر رہا تھا تو جیسے ہی میں جو کاموں میں رہ رہا تھا دوستوں کے ساتھ بات یہ جو مرنے کا جو سونچ آ رہی تھی یہ جو وصف سے آ رہے تھے یہ بلکل بند ہو گئے تھے پھر جیسے گھر کو آ رہا تھا پھر شروع ہو گیا تھا تو اس میں تھوڑا میرے ایک پونٹی پرسنٹ پٹ اپ بلا کہ میں کسی چیز میں جو ہے اگر گل مل گیا تو اس چیز کے تھوڑے بہت وصف سے کم ہو رہے تو میں کوشش کر رہا تھا کہ باہر جاؤں لیکن پھر تھوڑے دن کے بعد وہ ایسا ہو گیا تھا کہ اس میں بھی کئی سونچ ایسا شروع کر دی کہ اس میں سے جو جو بھی کوشش آنسے سے آنے کے سونچ کے وہ پکڑنا شروع کر دی تو اس طریقے سے اب کئی چلے گئے تو دوستوں میں آرے مر گیا وہاں پر ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا تو اس میں سے ایک سونچ اٹھا لیا ارے ان کی طبیعت خراب ہے تو اس میں سے کچھ سونچ اٹھ گئی تھی اپنی بھی قرارب ہونے والے تو برحل خید کے ویسے شروع ہو گئے حد تک کہ یہ ہو گئی کامی بھائی کہ میرے دوست کے کار کے چار ٹیر رہتے نا گاڑی میں تو اس میں سے تین ٹیر ٹھیک ہے مشکل کا تھا گامی بھائی تو اس کے بعد میں آپ کا ویڈیو دہ دیکھا تو اس میں جو ہے جس چیز سے پیدا ہوا کہ آپ جو بلے تھے مسکرات کہ کہنا چاہیے کہ موت نے آنی ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا تو یہ ایک افرمیشن کو مٹھی میں اس کو دماغ میں ذہن میں بیٹھا لیا جب ہی بھی ایک سونچ آنی تو یہی ریپلے دینا رہنا ہے پھر وہاں پر بھی اگر موت کا آئے تو یہی بلنا ہے کوئی بات ایک نیک دن جانا ہے بے شکل یہی جو دماغ میں آنا ہے مسکرانا ہے ایک ایک ایسا نہیں ہے کہ وہ دل سے نکال رہا ہے غصہ آتا تھا بہت لیکن چہرے کو بناتا تھا اتنا غصہ خود کو مار لوں گا اتنا غصہ آتا تھا کہ آرہ یہ چاہ ہے میں برباد جاؤں گا پاگل ہو جاؤں گا لوگ کیا ہے یہ سوچ مر آتے تھے داٹ کو کس کے وہ کر کے لیکن مرنا ہے سلطان ایک نیک مرنا ہے بس اپن درنا نہیں ہے اس چیز سے بلگا لیکن اس سے فائدہ بھی یہ ہوا کہ کامی بھائی کی جو موکنگ کی جو عادت تھی میں اس کو چھوڑ دیا الحمدلللہ دو سال ہو گئے الحمدللہ اور اس چیز سے یہ عادت ہو گئی تھی باقی نمازیں پڑھتا تھا میں لیکن پجر بلکل چھوڑ جاتی گھر آتا تھا تو والد ساب اٹھاتے خبر کے گھڑے میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا تو اس میں پھر اپنے لگڑیوں کے پیچھے ہم رہیں گے پھر کوئی مٹی دال کر چلے جائیں گا تو اس کے بارے میں سو جب آتی تھی تو دوسروں کو میں نے کیا کہ مجھ سے خود غلطی ہو گئے تو میں معافی چاہ رہوں اس چیز کے لیے وہاں پر وہ لوگ سے معافی مانگا پھر اللہ سے بھی معافی مانگا اور جو ہے اس کے بعد آئیستہ جتنا ہو سکے اتنا عبادت تکنے کی کوشش کرا اور الحمدلللہ صرف ایک دو مہینے تین مہینے میں ایک پجر چھوٹتی ہے بس پانچ رخ نماز مکمل ہوتے ہیں اب بی بی کبھی آتی ہے صرف دو منٹ ستا سکتی ہے زیادہ نہیں کیونکہ جیسے سنچ آکھ جانا ہے یہ بہت خوش رسمت آدمی ہوں کیونکہ زیادہ ملنے کے لئے سیم ویسے پرابلم کسی ہو گئی اس کا سامنا کرا تو بہت ہمت ملتی ہے یہ فطرت ہے یہاں مجھے ایک میرے دوست کی بات یاد آگی کہ وہ کہتا تھا کہ مجھے اتنی خوشی تم لوگوں میں سے کسی کے پاس ہونے کی نہیں ہوتی جتنی تم لوگ کے فیل ہونے کی ہوتی ہے کیونکہ اگر میں فیل ہوتا تو تم لوگ بھی فیل ہو جاؤ ہمارا دماغ ہے نا وہ ایسا ہی سوچتا ہے کہ اگر میں کسی درد میں ہو کوئی دوسرا درد میں نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں ہے وہ یہ سوچتا رہتا اور اس چیز کو لے پریشان ہوتا رہتا ہے اگر اگر آپ نے اس چیز کو جو اورکم کیا اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ جب آپ بہت سی کمیونیٹی میں لوگ ہوتے ہیں تو ان سے آپ کو کافی زیادہ ہمید ملتی ہے اور بتائیں مجھے میں اس کے بعد آٹ مہینے تک چار مہینے تک تو میں کوئی تین مہینے تک معلوم ہی نہیں ہوا کی کیا چل رہا ہے اس کے بعد آپ کے ویڈیوز دیکھا مسکرانا ہے دوسرا چیز کرتے رہنے کی ضرورت ہے ہار ماننا نہیں کرتے رہنا ہے دس ون اچھا گئے گیار وقت دن خراب بھی گیا تو پھر پر آنا نہیں ہے کوئی بات رہے ایک دن جانا ہے یہ سوچ رکھ ہے اور تیسرا جو بھی ہے جیسے سوچ میں سب کے بیچ میں رہ کے مر جو آتی تھی تو اکیلہ جانے کے لیے بھی اللہ نے خوب دی تو میں تیار ہوا اس چیز کے لیے وزا بھی آیا تو میں جو ہے فبرواری یہ دو ہزار پاویس میں گیا تھا تو بر سے کوشک شروع ہوئی اکیس میں کوش تو گیا فبرواری سترہ تاریخ کو میں گیا تھا تو دو مہینے ہو گیا تو دو مہینے دیڑ مہینے جواب بھی لگ گئی تھی اچھا کامیڈیشن بھی سب ٹھیک ہی تھا ابھی جو فیلحال مجھے جو پرابلم چل رہی اس کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں آت سے یہ ابھی کے پرابلم جو ابھی جو یہ فیلحال پرام روم میں تھا وہاں دو شخص ایسے تھے جو بہت ابیسی رہتے تھے وہ لوگ مطلب بات میں وہ لوگوں کی نرمی نہیں تھی بہت بہت غصے غصے کی طبیعت پہلے سے کامی پہ میرے اندر ایسی طبیعت ہے کہ میں بہت بات کرتا تھا نہیں مالو لیکن جب تکلیف ہوتی تھی لیکن ہلکا ہوتی تھی سوچ جو اس چیز پہ ٹھہرت نہیں تھی بھول جاتا تھا میرے بارے مزاق اڑا لیا کوئی بولا ارے تم اس طرح پاگل ہو اس طرح بولا تو وقت طور پہ اس نے ایسا بولا کاما نیسانی جو فطرت تھی وہ میرے اندر بھی تھی سوچ تا بھول جاتا تھا اب وہاں جب سوڑی جانے کے بعد بھولا تھوڑے ایسا بھی اس بات کرے تو بھائی تم اب ادھر آگئے تم ارے مطلب ہم پیرنٹس بلتے ہیں ماں بھول نہیں چھوڑ آگئے ہو تم چھوڑا کچھ گلتی ہو گئی تو سمجھ بھولتے نہیں تھے وہ اسے دال تو اسے نہیں کرنا چاہیے بھائی اسے بات کرتے تھے چھوڑا سا ڈر پیدا ہو گیا وہ لوگ کچھ بھی ایک تو عمر سے بڑے تھے وہ لوگ 38 35 years کے تھے ایک تو 32 کا تھا تو اس کے بعد جو ہے پھر میں اس کو حق باتیں ہیں جو میں ہر وقت دین کی بات کرتا ہوں ناماز کی بابندی کے بارے میں وہ لوگ جو ایک بار بولا لیکن وہ نہیں ہٹ آو اس کے بعد میں بول دیں گا تو یہ ڈر ہوتا تھا کہ مطلب موت کا ڈر نہیں مطلب موت کا ڈر نہیں تھی یہ تو چلے گئی ٹاپک یہ ڈر ہوتا تھا پس جاب مل گئی چلو بھئی اس کے پاس چلے گیا بھئی بولنا نہیں چاہیے سعودی ایسا مقام ہے مکہ مجدین الحمدلللہ دین دین ہے اور بہت مقام ہے لیکن وہاں کے لوگ ایسے ہیں کہ بلکل پسند نہیں آئے مالکوں کے بھی اخلاح کی طور پر تھوڑے بھوٹ ٹھیک بھی تھے ایک تھوڑے بھوٹ اچھے بھی نہیں تھے اس تکی بھائی اپنے کمپنی میں تھا تو پہلے سو کام چل رہا ہم بھائی سو دو دن جو کچھ کام زیادہ رہنے کی ہو مجھے لے کر نہیں گیا وہ ہی driving کر تھا ہم دونوں مل کر جاتے تھے سائٹ پہ تو اس نے بولا کہ میں دوسرے کام ہے آپ دو دن روم پہ رہو بلکے بول دیا تیسرے دن جو ہے اس کا کال لیا کچھ بھی نے مائی فون کیا بھائی اب کہاں ہیں کدھر ہے اٹلیسٹ بول رہے بھی نہیں اتلا پھر کھانا بھی کہ بولا تو میں کیا کروں بول رہے وہ کیا بول رہے تو آکے آپ کے ساتھ بولنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ یہ بولا کہ کیا بول تم یہ بول رہے کہ میں تمہارے ساتھ آکے سو جاؤں کیا یہ بات اس نے کہا تھا نہیں بول سکا کہ تو کیا بات کر رہا ہے یہ بات نہیں کر سکا اس کو گھڑ تو اس کے بعد پھر آپ کے ہوئے جیسے بیٹس تھے پھر اس میں دیکھنا شروع کرا در جتنا بھی در ہوگے اتنا ڈر آدے گا تو اس کے بعد بھی کوشش کرتے گیا نہیں ہوا تو میرے یہیں گھر کے خریب تو وہاں سے یہ تو پہنٹے ہوتے کیا ہوگیا ڈر بہت بڑھ گیا کامی بھائی اپنے کام پہ لگاؤں نہیں ہوا تو ہی دھا میں جو ہے پھر انڈیا واپس آ گیا وہاں سے اس چیز کی وجہ سے ڈر کی وجہ سے کسی کو بول کچھ سکنا پیٹ میں ڈر آنا میں گھر کو سیدھا آ گیا یہاں پر آنے کے لئے ایک جاگہ پر جو ہے خریب میں آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہی تھا ڈر کے بارے میں کوشش کر رہا تھا فرمیشن پر ڈر کی تھوڑا اس میں ہو رہی تھی لیکن مشکل ہو رہی تھی میں بولا کوئی ساتھ بھی مل گیا تو پوش اپ میں اچھا رہے گا تو اس کے پاس گیا وہاں پہ جائے وہ تھوڑا برین کا پاور بتایا وہ ہپناترپیس تھا وہ نہ سائیکالوجس تھا نہ سائیکیارٹریس تھا ہپناترپیس تھا تو وہ برین کی پاور بتایا تھا ہپناترپیس کر کے مطلب برین کتنا گارڈ پاورفل بتایا تو میں کوئی پوش پچھا آپ کیا بلیف نہیں کرتے گا میں بولا بلیف کر رہا ہوں لیکن یہ چیز کیا ہے پبلک سے ریلیٹڈ رہنے کی وجہ سے بار بار وہ چیز ہو رہی تو ڈیت پو بیا یہ تھا کہ میرے سے خود کو ریلیٹ تھا تو میں فائٹ کر سکا تو لیکن یہ پبلک میں بار بار کوئی ابھی سی رہا کوئی ٹھیک رہا تو یہ کیا ہے تو اس میں نرمال نارمل بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے لیکن میں جو ہے بار بار ہی ہو جا رہا ہوں تو اس میں تف ہو رہا اس میں میں فائٹ کرنے کے لیے تو اس کو بھلا وہ بھی زیادہ کچھ نہیں تو دن کانسلنگ دیا تم کوشش کرو تھوڑا ٹارگیٹس دیا کچھ وہ لکھنے کے تھوڑا واپ کرو وہ تو پہلے دیت پو بے میں بھی کرتا تھا وہ ڈیلی میں کھا رہا بریٹنگ ایکسسائز کر رہا تھا وہ سبتہ ٹھیک ہے لیکن سٹل پھر میں وہ چل رہا تھا آپ سے بات کرنے کے لیے بھی میں جو ہے کوشش کرا پیڈ میٹنگ پیڈ کے لیے تو پیپال ایکاؤنٹ سے ٹرائی کرا وہاں سعودی میں دونوں تینوں کو بھلا کہ ہر کیسی کو بھی نہیں بول سکتے آپ بھی ایک ویڈیو میں دیکھا تھا تو ایک دوست کو بھلا پرسنلی بھائی ایسا پاکستان تو وہ ڈر گیا پاکستان یہ خریب کے رشتہ دار ہے ایسا ہے ایک حکیم ہے تو اس پر آئیس سے بات کرنا ہے تو اس کی وجہ سے بولا تو وہ بولا دو تین تین دن کہ بولتا ہوں میں تم کو اس کے بات ہے اس کا میلے ہو سہی ہے تو اس طرح شہر سے وہ ہو گیا سلطان سوری میں آپ کو یا انٹرپٹ کر رہا ہوں میری بہت بڑی جو فین پولیوں کے گئے وہ انڈیا سے ہے وہ بچارے they want to sport نہیں اور وہ اتنا زیادہ ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن جب بھی کسی بینک میں جاتے ہیں یا کسی جگہ جاتے ہیں کہ ہم نے پاکستان پیسے بیجنے ہیں تو وہ جو بینکر ہوتا ہے یا جو بندہ سینڈر ہوتا ہے وہ پہلے اس کو ایسے دیکھتا ہے کہتا ہے کس لیے بیجنے ہیں وہ اکثر بچارے ڈر جاتے ہیں اور ہم ایسے نہیں بیجھ پاتے ہیں اور اس کی ایک ریزن کی وجہ سے ہم انڈیا میں کوچ نہیں کر پاتے اور unfortunately یہ چیز ہے anyhow تھوڑا آگے کانٹینیو کریں تو اس کے بعد یہ ہو گیا کہ وہ بھی نہیں ہوا تو پھر میں سوچا کہ کوشش کریں گے وہ ایک ڈاکٹر بلا تھا کہ افرمیشن جو ہے پازیٹیو رکھے تو اس میں نگیٹیویٹی کچھ نہ ہی جیسے آپ بلے تھے تو پھر اس پہ پکڑ کے پکڑے چلا لیکن پھلحال ایسا ہو رہا ہے ابھی بھی اس جرنی سے 40% میں کوپ اپ کراؤں بھائی ٹھیک ہے لیکن ابھی میں گھر پہ آ گیا ابھی آپ سعودیا نہیں ہے اب آپ انڈیا ہے میں تھوڑا سا سلطان پرابلم کو سمجھتا ہوں پہلے جو ہماری پرابلمز تھی ان میں پینک اٹیکس تھے کالے جادو کے آپ پاس گئے آپ جوپلس تھے پھر آپ بیزی ہوگے تو آپ کی پرابلمز کافی سیٹلڈ ہوں گی اوور تھنکنگ رہتی تھی آپ کو گھر میں آتے تھے زیادہ جاتی تھی اوسرڈیز بھی آپ کو کچھ جو ہے نا وہ چیزیں ہوئی پھر ان کو آپ نے اوورکم کیا ایروپلین فوبیا کو بھی آپ نے اوورکم کیا آپ نے ڈپریشن کو بھی آپ نے اوورکم کیا پھر اس کے بعد ایک فیس آیا لائف میں یہ سارا کچھ جو پریویس ہسٹری میں آپ کر کے چلے گے نیکس ایک فیس آیا جب آپ سعودیہ آگئے سعودیہ میں جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے آپ دوبارہ انڈیا آگئے آپ جو پرابلم تھا وہ ایچول میں سعودیہ میں جو ہے نا وہ ٹرگرڈ ہوا ٹھیک ہے اس چیز کو لے کے آپ نے یہ ساری چیزیں کی میں آپ کو اپنی ایک لائف کی ایک انسیڈنس شیئر کرتا ہوں مجھے کچھ بھی پتا نہیں تھا ڈپریشن کے بارے میں اور میں وہ کہتے ہیں نالا میں اپنے لئے نالا لفظ یوز کرتا ہوں کہ مجھے کچھ بھی پتا نہیں ہوتا تھا میں اتنا سیدھا بندہ تھا کہ میں کہتا ہوں اگر میں اپنی پریویس لائف کو دیکھتا ہوں تو میں ان لوگوں کو تھینکس کرنا چاہوں گا گلے مل کے اور مطلب میرے پاس جو بھی پرائس ہو میں ان سب کو پے کرنا چاہتا ہوں they make me جنہوں نے مجھے بنایا they made myself اور میں بہت ان لوگوں کا تھینکیو کرتا ہوں قسم سے میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں جن لوگوں نے مجھے گالیاں دی جن لوگوں نے میرا گھرے بان پکڑا جن لوگوں کے پاس میں گھنٹوں بیٹ کے باتیں کرنا چاہتا تھا they always said کہ تو تو بیکار ہے تو تو کچھ نہیں کر سکتا پٹ یار میں نے پانچ سال ایک میں نے بھی ایک انسان کے ساتھ پارٹنرشپ کی میں نے پانچ سال اس انسان کے ساتھ رہا although کہ I'm a very sensitive person کہ یار میں ایسا بندہ ہوں کہ میں ذرا ذرا بات کو نہ بڑا deep ہو کے سوچتا ہوں تو میں نے پانچ سال اس بندے کے ساتھ گزارے اور میں نے پانچ سالوں میں پانچ ہزار بار panic attacks کا سامنا کیا اس کی ایک ایک بات مجھے panic کرتی تھی ایک ایک چیز مجھے panic کرتی تھی اس کی ادائیں اس کی بات کرنے کا انداز اس کا بلا وجہ ہی روٹ جانا بلا وجہ ہی غصہ کر لینا بغیر کسی چیز کے جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے اسے call کی اور اس نے آپ کو کہا کہ تم نے میرے ساتھ سونا ہی ہے whatever حالانکہ یہ لفظ بڑا چھوٹا ہے آپ دوستوں میں جب ہوتے ہو تو گالم گلوچ it's common ٹھیک ہے abusive language is common لیکن اس میں personality versus personality ہوتا ہے ایک بندہ جب ویک ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں کو فیس نہیں کر پاتا میں نے اس بندے کے ساتھ اتنا برداشت کیا اتنا برداشت کی until جب میں نے اس کو چھوڑا اس کے بعد سے پانچ سال میں 24 بائے 7 پانک رہا اگر آپ مجھے یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں تو میں آپ کو فورم کہتا ہے کہ switch company یا اپنی community کو switch کریں کیونکہ آپ ہیں sensitive اب میں بھی تھا sensitive کافی زیادہ sensitive تھا ابھی بھی میری gathering کافی زیادہ جو ہے وہ change ہو چکی ہے بٹ اب یہ چیزیں میرے لیے اتنی matter نہیں کرتی کیونکہ میں نے experiences سیکھ سیکھ کے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ change کر دیا NBA coach ہے ایک Rick پر تینو اس کی بات مجھے ایک بڑی اچھی لگتی ہے اس نے جو basketball کا coach ہے اس نے ایک بات بڑی اچھی کہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے failure سے سیکھا اور میں اگر live جو ہے نا وہ basketball کا coach بنا تو اس لیے بنا کہ میں نے زندگی میں جو previous failures تھے ان سے سیکھا تو میں نے اپنی زندگی میں بڑے 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 experiences سے سیکھا میں نے لوگوں کو دیکھا اگر آپ مجھے پہلے دیکھتے نہ آپ کہتے تو اتنا بڑا بدھو ہے کہ تیرے سے بڑا بدھو نہیں ہو سکتا لوگ خود کو کبھی گالیاں دینے کو دل کرتا کہ اللہ نے مجھ اتنی دولت دی اتنا سوچا ہی نہیں کیوں نہیں سوچا کہ میں ایک sensitive بندہ تھا آپ بھی sensitive بندہ ہو sensitive بندہ جو ترہا اس کی سب سے بڑی بات ہی ہوتی ہے کہ ذات اس کی جنب کسی کو انکار نہیں کر سکتی وہ دوسروں کو فائدہ پنچانے کی کوششوں میں رہتا ہے آپ چاہتے لوگ آپ سے لو آپ یہ سمجھو کہ وہ جو بھی لوگ تھے آپ اس community کے لئے نہیں بنے تھے اس community کو آپ نے چھوڑ دیا سودیا میں آپ رہ کے آپ کوئی ایسا جتنا future انڈیا میں لوگوں کا زیادہ future ہے انڈیا کی عبادی بہت زیادہ ہے اور انڈیا میں آپ کو دیکھ لیں انڈیا انڈیا یوٹیوبرز میرے بڑے اچھے دوست ہیں وہاں اور میں ان کو دیکھتا ہوں ان کی اور اپنی جو ایفرٹ کو compare کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے تو ابھی شاید 1 million نہیں ہوئے اور they got 10 millions کسی کے 10 millions کسی 8 millions just 3 to 4 years کے جنی میں سو آپ بزنس کو لے نا try to build some بزنس کچھ چھوٹا موٹا کام سٹارٹ کریں میں جوب کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتا میں کسی کو بھی جوب ریکمینڈ نہیں کرتا میں پر بڑے لوگ آتے ہیں بزنس جوب آپ چکے ہو ایک دیندار انسان ہو سب سے دیندار کماتا اب اس بات سے یقین کریں گے میرے خیان سے آپ شاید نہ کریں لیکن میں آپ سچ بات ہوں آن لائن قرآن میں تیچرز جو قرآن تیچرز ہوتے وہ اتنے زیادہ پیسے کماتے ہیں آلدو کہ وہ اپنے ٹائم کی قیمت لے رہے ہوتے ہیں اور میں ایس صرف قرآن نہیں قرآن چونکہ ایک واضح جو ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھا ہے میں اس لئے آپ قرآن کو پریفرنس دے رہا ہوں کہ آپ قرآن کریں اگر آپ قرآن نہیں ہے تو آپ کوئی سیکنڈ سٹیپ چلیں یہ ساری چیزیں آپ وہ آگے ہیں کہ جہاں آپ کچھ نہیں کر رہے تھے تو گھر میں بیٹھے سوچ رہے ہیں چیزیں وہ ہی ہیں آپ اپنی اچیویمنٹس کو دیکھیں آپ نے جتنا کچھ اچھی کی ہے بہت اچھا ہے اور زبردست بات یہ ہے کہ آپ کنڈیشن میں بھی لیکن آپ اندر سے نرویس ہیں کافی لوگوں کو فری کوچ کر دوں لیکن فری کوچ میں بیک اینڈ پہ کتنے زیادہ ہیں جو ایسیو بھی چاہ رہا ہے اس کا بل کتنا آئے گا یہ جو انٹرنیٹ میں چاہ رہا ہے یہ ساری چیزیں کاؤسٹ ہیں لوگ نہیں سمجھ سکتے آپ لوگوں کے لیے جو مرضی کرتے اب کل میں ایک بندے کے پاس بیٹھا تھا تو اس نے مجھے کہا میں بڑے لوگوں کی مدد کی پاکستان میں سلاب آیا ان کے لیے میں ایک فیملی کو نہ ڈونیٹ کیا تھا تو ان فیملی کو میں ایک دفعہ پیسے دیئے دو دفعہ دیئے تین دفعہ پیسے نہیں ہے تو آپ کیوں ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے اپنے اوپر بردن دار رہے ہیں اور میں اتنا نہیں کر سکتا ہر انسان اپنی سوچ کے اپنی کپیسٹی کی اکارڈنگ کرتا تو آپ نے اپنی کپیسٹی کی اکارڈنگ میرے ساہب سے اور میں بڑا اپریشیئٹ کر رہا ہوں اس چیز کو کہ آپ نے بہت زیادہ کیا اب لائف کو آپ نے لیکن چلنا کیسے question is this ایک چیز تو ایک اور ایک ایک جو تھی بات جو پہلے بلکل میرے اندر ایک مطلب غلط کوئی مسکور آکے چلنے کی عادت تھی لیکن یہ ہوتا بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ چیز کو جو میں وہ جب نہیں کر سکتا تھا جو اب یہ چیز کی ویسے کر سکتا رہا ہوں میں کوئی گالی سے بات کر رہا میں تھوڑے بہت فیس ایکسپریشن کو میرے مینٹیننس کر کے اس طریقے سے بات مت کر جو جو کچھ بھی ہے وہ اور کوئی باہر بھی جا رہے کوئی کچھ بھی تھوڑا بہت غلط بات کر رہا تو کوشش کر رہا ہوں کہ جو کر در کو بنا کے افرمیشن دے کر لیکن زیادہ بہت abusing کوئی عدمی آگیا اور وہ character کا ہے تو چیز صرف یہاں بیٹ کہ وہ کرا دے لیکن اس سے فیدہ یہ بھی ہوا جو پہل میں جو چیز نہیں کر سکتا تھا وہ چیز کر سکتا رہا ہوں بار بار سوچ رہا ہوں اب پہلے ایک لوگ تھا تو میرے فیس ایک پیس الگ رہتے تھے اب الگ ہے اب چیز کو بار بار بنا کے چل رہا ہو لیکن سوڑی 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 پش اپ ہو بار بس اب اس کے میں آپ چیز بزاتا ہوں ایک دفعہ میں یہ آپ سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں بچپن میں جب میرا مزاک اڑاتا تھا تو بڑا روتا تھا بڑا روتا تھا گھر آکے یہی چیز میں نے اپنے بیٹے میں دیکھی کہ میرا بیٹے کو ایک دن ایک بچے نے کہا کہ چشمش چشمش ٹھیک ہے اور اسے کہا تیری آنکھیں جو ہیں یہ ہیں تیری آنکھیں وہ ہیں میں اسے گھر لائیا میں نے اسے کہا آنکھیں بند کرو اور یہی بات میں آپ کو کہوں گا آنکھیں بند کرو اور آپ نے بھی یہی ایکسرسائز کرنی آنکھیں بند کر کے لوگوں کی لینگویج کو سننا ہے لوگ آپ کو گالیاں دیں گے لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں گالیاں لوگوں کے پاس وہی چیز ہے گٹر میں اور پھول میں یہی فرق ہوتا ہے گٹر بدبو دیتا اور پھول خوشبو دیتا اگر کی بری چیز کو آپ دیکھ کے اس کے اوپر اگر برا اٹیک کریں گے تو آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے لائف کو آگے موک کریں اور لوگوں کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ دیکھیں اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہے تو اپنے آپ کے ساتھ برا کر رہے باقی ویڈیو کافی لانگ ہو گئی اور مجھے نوٹیفکیشن بھی آگیا سلطان بھئی ابھی آپ نے کافی لائف میں اچیب کیا اور میں آپ کی اچیب منٹ سے بہت زیادہ خوش ہوں اور معذرت کے ساتھ ہم آپ کو کوچ نہ کر سکے لیکن یہ جو زوم میٹنگ تھی ساری اس میں اور ان چیزوں میں سے گزر کر آیا ہوں تو اس لئے جو بھی مشورے ہیں میں نے آپ کو اپنے سیلف ایکسپیرینس سے دی ہیں آپ ان پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کی زندگی ضرور بدلے گی تو سلطان بھی اپنا بہت زیادہ رکھے گا دعا ضرور کیجئے گا میرے لئے بھی اللہ